اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈیٹا ویر ہاؤس آرکیٹیکچر کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس آرکیٹیکچر تو ڈیٹا ویر ہاؤس کیا ہے؟ ڈیٹا ویر ہاؤس ایک ایسا سسٹم جہاں پر جا کے ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس یہ ہمارے ہارڈ ویر ہمارے سافٹ ویر پر کنسسٹڈ ہوتا ہے تو ڈیٹا ویر ہاؤس انشارٹ کیا ہے؟ ہمارا ڈیٹا جہاں پر جا کے سارے کا سارا سٹور ہوتا ہے ایک بینک ہے نا ایک بینک ہے تو اس کا ڈیٹا ویر ہاؤس کون سا ہوگا؟ وہ جہاں پر اس کا سارے کا سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے کسٹمر کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے امپلائز جو ہے ان کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے بینک کی جتنی بھی برانچیز ہیں ان ساری کی ساری برانچیز کا ڈیٹا ایک سرور میں جا کے سٹور ہو رہا ہے ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے that is ڈیٹا ویئر ہاؤس ہم سافٹ ویر اور ہارڈ ویر کا یوز کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لئے اب ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکچر کیا ہے آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں پہلے اب مان لو کہ آپ اپنا ایک گھر بنانے لگے ہو تو گھر بنانے کے لئے آپ گھر کا ایک نقشہ بنواتے ہو انجینئر سے وہ انجینئر آپ کو گھر کا نقشہ بنا کے دیتا ہے کہ کون سے جگہ پہ آپ کا روم بنے گا ڈرائنگ روم بنے گا کون سے جگہ پہ آپ کا کچن بنے گا کون سے جگہ پہ حال ہوگا تو وہ ایک نقشہ بنا کے دے رہے اس نقشے کو آپ کہیں گے آرکیٹیکچر ٹھیک ہے تو گھر کا آرکیٹیکچر کیا ہے وہ نقشہ کہ کون کون سے جگہ پہ کس چیز کو آپ فٹ کر رہے ہو تو ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکچر کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکچر یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنانے کے لئے جو میپ جو نقشہ جو ڈیزائن ہم نے کریئٹ کیا اسے ہم بولتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکچر ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکچر کے دو مین آرکیٹیکچر ہیں ایک ہے ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر اور ایک ہے سسٹم آرکیٹیکچر مطلب ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنانے کے لئے دو چیزیں ریکوائر ہیں پہلا ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر اور ایک سسٹم آرکیٹیکچر مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ڈیٹا کس طرح سے آئے گا کہاں کہاں سے آئے گا کس طرح سے ڈیٹا آ کے سٹور ہوگا اور کس طرح سے یوزر جو ہے اس ڈیٹا کو واپس حاصل کرے گا اچیو کرے گا ریٹریو کرے گا یہ ہے ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر کہ ڈیٹا کی فلو کیسی ہوگی ڈیٹا ویر ہاؤس کے اندر سسٹم آرکیٹیکچر کیا ہے سسٹم آرکیٹیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کے لیے کون کون سے ہارڈ ویر ریکوائر ہے کس طرح کا نیٹ ورک بنایا جائے گا کون سے سافٹ ویر ریکوائر ہے کون سی سٹوریج ڈیوائسز جو ہے وہ ریکوائر ہے کلائنٹ سائٹ پہ کون سے سسٹم ہوں گے اور سرور سائٹ پہ کون سے سسٹم ہوں گے یہ ہے سسٹم آرکیٹیکچر تو ڈیٹا ویر ہاؤس کو بنانے کے لیے دو چیزیں ریکوائر ہیں ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر اور سسٹم آرکیٹیکچر ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹا ہمارے ڈیٹا ویر ہاؤس میں آکے سٹور ہوگا کس طرح سے یوزر اس ڈیٹا کو حاصل کرے گا کس طرح سے مینج کیا جائے گا ڈیٹا سسٹم آرکیٹیکچر میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سے ہارڈ ویر ہم یوز کریں گے کون سے سافٹ ویر یوز کریں گے کونسے storage devices use ہوں گی کس طرح کا network ہوگا تو چلیئے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں data warehouse architecture point number one data warehouse system has two main architecture اس کے دو main architecture ہیں the data flow architecture and the system architecture number two پہ آئے the data flow architecture is about how the data stores are arranged within a data warehouse data flow architecture یہ define کرتا ہے کہ data warehouse کے اندر data کس طرح سے store ہوگا کس طرح سے arrange ہوگا and how the data flows from the source system to the user through these data stores تو کس طرح سے یہ data جہاں پر stored ہے وہ user کے پاس کس طرح سے جائے گا مطلب data کی flow کے بارے میں describe کیا جائے گا data flow architecture میں number three this system architecture is about the physical configuration of the servers network software storage and clients تو sorry system architecture جو ہے یہ physical configuration بتاتا ہے کسی server کی network کی software کی storage اور clients کی کہ ہمارے system کے اندر کون کون سے hardware required ہے کون کون سے storage devices required ہے کس طرح کا network ہوگا that is system architecture تو آنے والی ویڈیوز میں one by one data flow architecture اور system architecture کے بارے میں discuss کیا جائے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کر data warehouse architecture کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah حافظ